بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو بارہ دسمبر دوہزار تیس ٹوڈے شگر ایکس مل ریٹ شگر ایکس مل ریٹ تازہ ترین ریٹ آپ دوستوں سے اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گے بڑھتے ہیں دوستو خبروں کی جانب اور ریٹ کی جانب اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نانیل ویڈیو کا آپ دوستوں کو بروقت نوٹیفکیشن ملتا رہے ساتھ ہی میں آپ دوستوں کو آگاہ کرتے چلیں ہماری وارٹس اپ گروپ سرویس بھی کامیابی سے جاری ہے آپ بھی وارٹس اپ گروپ سرویس کا حصہ بن سکتے ہیں اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے وارٹس اپ کے ذریعے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے گروپ کے اندر ڈیلر اور مائرین مارکٹ کے تذیعے شیئر کیے جاتے ہیں لمہ با لمہ با قبر رہا جا سکتا ہے اسکرین پر موجود ڈی اے گئے نمبر پر ایزی پیسہ یا جیس کیش کے ذریعے فیس پیمنٹ کر کے شامل ہوا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں دوستو آج کی خبروں کی جانب توڈے شوگر ایکس مل ریٹ اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن دور پرس کر دیجئے گا چینی شوگر چینی مارکٹ میں مجموعی طور پر آج چکی ہے تیزی کی اصل وجہ پائپ ٹین کا خالی ہونا اور بہتر ڈیمانڈ نکلنا اور انویسٹر کی ایکٹیپ کرنا بھی شامل ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو میری ذاتی آئیڈیا یہ ہے کہ چینی کی اصل پوزیشن بنتی بھی یہاں پر کیونکہ ایٹریٹی سٹور پر اب بھی اس وقت چینی ایک سو پچپن روپے فیل کلو پیر میں اثر ہے کچھ دن پہلے اپنے ممبران کو اگا کیا تھا کہ گیارہ سو گیارہ ہزار پانسو اور بارہ ہزار کے درمیان مال نقصان نہیں دے گا اور یہ بھی کہا تھا کہ چینی گیارہ ہزار پانسو سے نیچے آنے کے چانس بہت کم ہے لیکن ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینی کی مارکٹ پر مکمل نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا منافع پکا کر لیں زیادہ لالج نہ کریں کیونکہ ابھی چینی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سال چینی کی پچھلے سال میں تھوڑا مختلف حالات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں مارکٹ تھوڑا ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر ڈاؤن نہیں بھی ہوئی تو مارکٹ یہاں تھوڑا سانس لے سکتی ہے کیونکہ تیزی کافی بن چکی ہے آگے فلحال تیزی کے اثار کچھ کم نظر آ رہے ہیں باقی کرنے والی رب کی ذات ہے آگے کیا ہونا ہے بڑھتے ہیں دوستو اپ ڈیٹس کی جانب اور دیگر قبروں کی جانب شگر ٹوڑے ڈاؤن ٹرینڈ معمولی شاہ تاج تیرہ ہزار آٹھ سو رپے پاپولر تیرہ ہزار چھے سو رپے جورہ باد تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس رپے کمالیا تیرہ ہزار چھے سو پچاس رپے لیا تیرہ ہزار بانسو پچاس رپے شیکو تیرہ ہزار چھے سو رپے کنجوانی تیرہ ہزار چھے سو رپے رمضان تیرہ ہزار ساتھ سو رپے بلوال تیرہ ہزار سات سو روپے الاریبیا تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے آدم تیرہ ہزار پانچ سو روپے سفینہ تیرہ ہزار چھ سو روپے اشرت تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے چشمہ یونٹ ون تیرہ ہزار سات سو پچاس روپے چشمہ یونٹ ٹو تیرہ ہزار سات سو روپے علموئیز یونٹ ون تیرہ ہزار سات سو پچاس روپے علموئیج یونٹ ٹو تیرہ ہزار سات سو روپے دریہ خان تیرہ ہزار چھ سو روپے سانگلہ تیرہ ہزار پانس سو روپے رمضان حمزہ تیرہ ہزار پانس سو روپے جے کے تیرہ ہزار پانس سو روپے سنلہ والی تیرہ ہزار چھ سو پچاس سو روپے بابا فرید تیرہ ہزار چھ سو پچاس سو روپے پتو کی تیرہ ہزار چھے سو پچاس روپے حسین تیرہ ہزار چھے سو روپے اتفاق تیرہ ہزار چار سو روپے انڈس تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے کشمیر تیرہ ہزار چھے سو روپے یونائٹیٹ تیرہ ہزار دو سو پچاس روپے اتحاد تیرہ ہزار دو سو پچاس روپے جے ڈی ڈی ڈبل یو تیرہ ہزار دو سو پچاس روپے گھٹ کی تیرہ ہزار اکسو پچاس روپے ڈیر کی تیرہ ہزار اکسو پچاس روپے الائس تیرہ ہزار اکسو پچاس روپے ایک ایٹی تیرہ ہزار اکسو پچاس روپے رہیم بیار خان تیرہ ہزار چار سو روپے فاطمہ تیرہ ہزار چھے سو پچاس روپے ایجی ایم تیرہ ہزار اکسو پچاس روپے خیرپور تیرہ ہزار پچاس روپے سانگر بارہ ہزار آٹھ سو روپے عبادگار 12900 روپے فاران 12900 روپے مران 12900 روپے الباس 12900 روپے مرپرخاز 12900 روپے حبیب 12900 روپے النور 12900 روپے سکرانڈ 2850 روپے کرن 13000 روپے جبکہ باندی 12900 روپے رانی پورٹ 1350 روپے آرمی 12800 روپے جیمبر 12800 روپے ٹنڈو 12800 روپے آمنی 12800 روپے شاہ مراد 13000 روپے تھرپارکر 13000 روپے مٹیاری 13000 روپے مزید اگر دوستو اپ ڈیٹس کے حوالے سے بات کریں 12 دسمبر 2023 چینی کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کا رجان جاری شگرز ملز کو گننے کی سپلائی میں کمی آنا شروع مہنگا گننہ خریدنے پر مجبور مقامی مارکٹ میں چینی کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کا رجان گزستہ روڈ پیمنٹ ایشوز کے باوجود برقرار رہا پائپ لائن خالی ہونے کے باعث جبردست مانگ دکھنے کو ملی جبکہ اس کے برعکس شگر ملز انتہائی مضبوط رہی اور گزستہ روز بھی اکثر شگر ملز نو سیل میں رہی شگرز ملز کو گننے کی سپلائی میں کمی کے باعث شگر ملز مہنگے داموں گنہ خریدنے پر مجبور مہنگے گننے سے بننے والی چینی شگرز ملز کم ریٹس پر فروخت کرنے پر ہرگیز رضا مند نہیں تھے ذریعے کے مطابق اکثر شگر ملز نے حاضر مال کی فروخت بند کرتے ہوئے فارورڈ ڈیٹس کر کے مہنگے داموں سودی فروخت کرنے میں دلچسپی دکھائی جس سے چینی کی قیمتوں میں اضافے کاروجان پیدا ہوا مزید آپ دوستوں کو بتاتے چلیں ہماری اگر آپ وارس اپ گروپ سرویس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے وارس اپ کے ذریعے آپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے گروپ کے اندر ماہرین اور ڈیلرز کی رپورٹ شائع کی جاتی ہیں کس چیز میں مندی اور کس چیز میں تیجی کے امکانات موجود ہیں اپ ڈیٹس اور باخبر رکھا جاتا ہے چوبیس گھنٹے وارس اپ گروپ سرویس ہماری سرویس جاری ہے اسکین پر دیئے نمبر پر رابطہ کر کے گروپ کا حصہ بنا جا سکتا ہے